ہائی فرنس میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے دیش میں بہت ہی خوبصورت ادھیکار گیا گیا ہے یہاں کے ناغرکوں کو اسے بولتے ہیں ابھی وقتی کی سوطن ترتا یعنی فریڈم آف ایکسپریشن آپ کے دل میں جو بھی ہے جس بھی طریقے کی باتیں ہیں قویتہ ہے یا جو بھی آپ کے دل میں آتی ہے آپ سامنے والے کو جا کے وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ سامنے والے کو جا کر کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں یہی انتر شاید جو کنال کامرا جی ہے وہ بھول گئے اور سامنے آرنب گو سوامی جی تھے اور ان کے سامنے وہ شروع ہو گئے ان کی آواز نکلنا ان کے انداز نکلنا شروع ہو گئے what's going to happen the day you bump into آرنب گو سوامی جی ہے کیوں کیا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ کنال جی کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے برا بولنے سے بہت فیمس ہو رہے ہیں جو کی ایسا تمیز ششتہ چار i think یہ شب دونوں ہی انہوں نے سکول اور کالیج میں پڑھے نہیں حالانکہ سامیدھان اور ششتہ چار یہ اگر میں پڑھائی کی بات کر رہی ہیں تو میں کنال جی کے پڑھائی اور ان کے کالیجنگ اور سکولنگ کے بارے میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتی آپ جا کے اس کو گوگل کر سکتے ہیں anyways یہاں پر میں بتانا چاہوں گی ہمارے دیش میں سب سے بڑا لوگ پتنٹر جسے مانا جاتا ہے پورے دنیا میں وہ ہمارے دیش ہے اور ہمارے دیش میں چار پلرز کہہ جاتے ہیں ایک ہے نیائے پالی کا ایک ہے دنڈ پالی کا ایک ہے سنسد اور چوتھا جو ستمکہ جاتا ہے وہ ہے پترکارتا برا بھلا بولنا ہے پورٹیشنز کو بولنا ہے ایسے ریالیٹی شوز یا پھر ایسے فنی مومنٹ میں یا پھر ایسے لافٹر کلاسز وغیرے لگا کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہاتھ بار جا کر سنسد میں بول کر آئیے تب مانیں گے بول سکیں گے ٹھیک ہے آپ کو بہت ہنسی آتے تو کسی وکیل کو جا کر بول کر آئیے ایسی ایسی دھارہیں آپ پر لگ جائیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تھوڑ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پولیس والے کا مزاکڑا سکتے ہیں جائیے پولیس والے کو بولیے اس کے بعد دیکھئے پھر کیا ہوتا ہے تو آپ کو کیوں لگتا ہے جو چوتھا ستم ہے پترکارتا اس کے بارے میں آپ کے جو بھی انرگل باتیں نکلنی ہیں وہ نکل سکتی ہیں کیوں لگتا ہے آپ کو یہاں کس نے دیا آپ کو آپ جورنلسٹ ہیں نہیں جب نہیں ہے تو کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں مد بولیے آپ کو کوئی پسند نہیں آتا ہے مجھے اگر کوئی ایک شخص پسند نہیں ہے تو میں کیا کروں گی مجھ سے بات نہیں کروں گی میں اس کو آوائٹ کر دوں گی لیکن اگر کوئی شخص مجھے ٹیلیویجن پر پسند نہیں ہے تو میرے پاس تو اس سے بڑا کوئی پاور ہوئی نہیں سکتا ہے اٹھوں گی اور آف کر دوں گی بیڈیو میں جو ہے آرنو کی سائید وہ بلکل شاند بیٹھے ہوئے تھے اور بول دیتے کہ ہمیں نہیں بات کرنی ہے میں بزی ہوں اور باقی ایکسپریشنز ان کے بول رہے تھے کہ یہ ایس اوکے فائن کامرا صاحب ناہر رک نہیں رہے تھے اب میں بات بتاتی ہوں تیسرے ایگل کی اور وہ ہے ایوییشن کی ایوییشن منسری نے انہیں چھے مینے کا بان لگا دیا ہے اور چار ایرلائنسز ہیں اس میں سے وستارہ ہے جنہوں نے ابھی تک بان لگانے کی بات نہیں کئی ہے لیکن بان تو لگ چکا ہے ایسے میں میری ایک پالٹ سے بات ہوئی ہے نام نہیں بتانے کے شرط پہ وہ نہیں چاہتے ہیں تو ایہب تو گف دار کائل فرسپیکٹ ٹو ہن انہ نے مجھے بتایا کہ جب بھی ایسی کوئی سیچویشن آ جاتی ہی جاند دو پاسنجرز لڑ رہے ہوتے ہیں تو کابن کرو میمبرز پہلے اس کو وہی نپتانے کی کوشش کرتے ہیں بات نہیں بنتی ہے تو وہ آگے جاتے ہیں پالٹ تک پالٹ سے بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو پھر وہ کمپنیز کو سوچت کیا جاتا ہے جس کا کمپنی کی وہ فلائٹ ہوتی ہے اگر انٹرنیشل فلائٹ ہو جہاں پہ آٹھ نو گھنٹے کا ٹراول ہو تو ایک سلپ دے دی جاتی ہے کہتے ہوئے کہ بھئی آپ شانتی بنای رکھیں لوگوں کو دسٹرب نہ کریں ایسی کوئی چیز نہ کریں اگر انٹرنے کے بعد آپ جہاں پر بھی اترنے والے ہیں وہاں پر آپ کو آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے دومستک فلائٹ میں ایک یا دو گھنٹے تین گھنٹے سے زیادہ کا سمیں ہوتا نہیں ہے اس لیے بہت دار چپ کرا دیا جاتا ہے اور بہت ہی ضرورت پڑتے ہیں تو سیکیورٹی گارڈ کو جب وہ اتر رہے ہوتے ہیں جب وہ زمین پہ چھو لیا ہوتا ہوتا ہے انہوں نے تب سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ان کو سر سممان بہار نکالا جاتا ہے یہاں پر جب بھی ایسی کوئی سیچویشن سامنے کریٹ ہو جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مہنے کے لئے اس شخص کو بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ فلائی نہیں کر سکتے ہیں بان کر دیا جاتا ہے اس ایک مہنے میں ایک انکوائری جو ہاتھی ہن کو بتانا پڑتا ہے کہ اس شخص نے ایسا کیا پروو کرنا پڑتا ہے کہ اسے بان کیوں کیا جائے اس کے بعد اگر وہ پروو ہو گیا تو تو بینڈ کنٹینی ہوتا ہے پھر وہ بینڈ کتنا کنٹینی ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر وہ بینڈ پروو نہیں کر پاتے ہیں انجرین کمیٹی تو پھر اس کا فلائی کنا واپس کر دیا جاتا ہے اب یہاں چھ مہنے کیوں دیا گیا ہے یہ تھوڑی سوچنے والی بات ہے لیکن ان پایلک نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایسے کئی سارے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں اچھے پڑی لکے لوگ آتے ہیں بڑے بڑے نام والے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں ارے مجھے پانی اس کو گلاس میں دیا اور مجھے بوٹل میں کیوں دے دیا یا پھر لوگوں کو کہہ دیجے کہ ہمارے ساتھ جب بیٹھے ہیں تو پینٹس نہ کھائی یا پھر کاجو نہ کھائی اس سے مجھے ایلرجی ہے اور ایسے مگر باتتمیزیاں ہو رہی ہیں اور لوگ اپنی لیمٹس کو کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ان کو بینڈ لگا دی جائے ایک بار نام چلا گیا ہے کہ you did not behave properly اگلی بار کیا تو ہو سکتا ہے 6 مہنے سے 12 مہنے اس سے زیادہ تیسری بار کیا تو ہو سکتا ہے 12 مہنے سے 24 مہنے کا بینڈ لگ جائے ہر بار ڈبل ہوتا جائے گا تو کامرہ صاحب زرہ آرام سے آپ کو چیز پسند نہیں آتی ہے تو ریموٹ لگا کر بند کر دیا کیجئے ٹھیک ہے بائی موسیقی